ڈراما کفارہ میں مہرین بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ سلار ستارہ سے شادی کر کے ستارہ کو اس گھر میں لے کر آئے سبا کے پاس آ کر مہرین کہتی کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں وہ اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہا ہے تم اچھی طرح سے اپنے بابا کو جانتی ہو وہ زبان دے چکا ہے اب سلار کو ہر قیمت پر شادی سائبہ سے ہی کرنی ہوگی یہ بات سن کر سبا کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی آپ لوگوں کو سلار بھائی سے پوچھ لینا چاہیے تھا زندگی تو سلار بھائی نے گزارنی تھی لیکن آپ لوگوں نے ان کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے ہی کر دیا یہ اچھی بات نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی سائبہ سے شادی کرے گا یا سائبہ سے کسی قسم کا کوئی تلق رکھے گا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیٹا اسے ہر قیمت پر سائبہ سے ہی شادی کرنی ہوگی تم اپنے بابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارے بابا کبھی بھی اس میڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کر سکتے ہمارا ایک سٹیٹس ہے یہ بات سن کر سبا کہتی ہے کہ آپ غلط سوچ رہی ہیں سلار بھائی کبھی بھی ستارہ کو نہیں چھوڑ سکتے وہ ستارہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر قیمت پر ستارہ سے شادی کر کے اسے اس کرمیں لے کر آئیں گے ہمارے چانے یا نہ چانے سے مجھے نہیں لگتا کچھ ہو پائے گا بیٹا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تمہارا بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے میری بات مان لینی چاہیے ایسے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ برباد ہو جائے گا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلار جنید کو کہتا ہے کہ تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو لیکن اس طرح تم میرے سامنے مت آؤ تمہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کبھی بھی ستارہ کو نہیں چھوڑ سکتا سلمان جیسا گھٹی ہے انسان جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی ہے میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جنید کہتا ہے کہ جب ستارہ ہی تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی تو تم اس طرح کیوں کر رہے ہو اگر ستارہ تمہارا ساتھ دیتی تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے جس لڑکی کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ تم سے نفرت کرتی ہے وہ تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی تم اگر اس کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میری بات مان لو اب ستارہ کو بول جاؤ ستارہ تم سے نہیں سلمان سے محبت کرتی ہے ستارہ صرف اور صرف میری ہے ستارہ کو میں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ستارہ کبھی بھی میرے ساتھ دوکھا نہیں کر سکتی اور میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر جنید کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ستارہ بھی تم سے محبت کرے گی یا تم سے کسی قسم کا کوئی تلق رکھے گی جو کوئی تم کر چکے ہو اس کے بعد وہ تم سے نفرت کرتی ہے سلار اب اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نہیں چاہتا کہ مزید اپنے لئے مشکلات بڑھاؤ دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سبا جو کہ چاہتی ہے کہ اب اس کے بھائی کی زندگی میں سب کوئی ٹھیک ہو جائے وہ ستارہ کے پاس آتی اور ستارہ کو کہتی ہے کہ سلار تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے سلار تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میری بات مان لو اور اس سے شادی کر لو یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی دلگ ہو میری بربادی اور ذلت کی وجہ صرف اور صرف سلار تھا سلار کو لگتا ہے کہ ہر بار میں دوسروں سے رشتے سے انکار کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا زندگی نے ایک اور موقع دیا تھا سلار مجھ سے شادی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن وہ مجھے تنہا چھوڑ کر لندن بھاگ گیا اس بار اسے کیا لگتا ہے کہ اس بار میں اس کی کوئی بات مانوں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا قاسم کو وہ خرید سکتا ہے لیکن سلمان کو نہیں سلمان مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں سلمان سے محبت کرتی ہوں اس بار ہمیں سلار کبھی بھی الگ نہیں کر پائے گا سبا کہتی ہے کہ تم سلار کی زد بن چکی ہو سلار ہر قیمت پر تمہیں حاصل کر کے رہے گا اور میں تمہیں بتا دوں کہ جو بھی ہے اگر پیار سے تم سلار کی زندگی میں آوگی تو وہ تم سے محبت کرے گا نہیں تو تمہارے لیے زندگی آزاب بن جائے گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب سرائیہ بیگم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ ستارہ کے ساتھ ہوا وہ نیمی نے کیا اور نیمی نے ہی قاسم کو یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سرائیہ بڑے ہی غصے سے نیمی کو کہتی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ جس طرح تم نے ستارہ اور قاسم کی زندگی کو برباد کیا تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ ٹھیک ہو پائے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے نیمی کہتی کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ستارہ اس طرح اپنے گناہوں کا الزام مجھ پر لگا دے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو کچھ بھی کیا تم نے اور کرن نے کیا اور ہر بات کا الزام ستارہ پر لگا دیا میں اچھی طرح سے جان چکی ہوں نیمی تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے اور تمہارا ساتھ کیا ہوگا شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں نیمی کہتی ہے کہ ہر بات کا الزام آپ مجھ پر لگا رہی ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا یہ سب کچھ آپ پانے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ